اسلام علیکم سٹورنٹس تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروز پروز لیتن ورڈ پروزہ اور ایشیو سے نکلا ہے اور پروزہ اور ایشیو کا مطلب ہے سٹریڈ فارورڈ ڈائریکٹ سپیچ تو یہی سے ہم اس کی ڈیفنیشن سمجھیں گے کہ پروز ایسا سٹائل آف رائٹنگ ہے جس میں رائمنگ اور میٹر کو فولو نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں سیدھا سیدھا گرامیٹیکل سٹرکچر فولو کیا جاتا ہے اب اتنا بھی سٹریڈ فارورڈ نہیں ہے یا ڈائریکٹ سپیچ نہیں ہے کہ آپ گرامر صحیح سے یوز نہیں کرنے اس میں گرامر کا صحیح یوز ہونا بہت ضروری ہے اور پھر انہی فریزز کو رینج کر کے سنٹینسز اور پیراغرافز بنائی جاتے ہیں پھر انہی سنٹینسز اور پیراغرافز کے تھرور ایک رائٹر اپنے آئیڈیاز، کنسپس، سٹوریز، پیڈرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے پروز کا پرپس کیا ہے اب جان چکے ہیں کہ یہ کوئی بھی پرٹیکولر سٹرکچر فولو نہیں کرتا یعنی یہ کوئی بھی سیلیبل، رائمنگ سکیم، ریدمک سٹرکچر یا میٹریکل سٹرکچر وغیرہ فولو نہیں کرتا تو اس کا یہی پرپس ہے کہ یہ ریڈرز کو کلیر لینگویج پروائیڈ کرے تاکہ جو بھی رائٹر نے لکھا ہے وہ ریڈرز کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں ہم پروز کے ساتھ بار بار پویٹری کا ذکر کر رہے ہیں یعنی رائمنگ سکیم کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم پروز کو تھوڑا سا پویٹری کے ساتھ کمپیر کریں گے پروز سٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے یعنی اس میں سیدھی سیدھی بات کی جاتی ہے اور ایزی تو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے جبکہ پویٹری ڈیفیکلٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے پروز میں فکشن اور نون فکشن یوز کیا جاتا ہے جبکہ پویٹری نہ تو فکشنل ہوتی ہے اور نہ ہی نون فکشنل ہوتی ہے یہ پروز ایزی تو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے جبکہ پویٹری ڈیفیکلٹو انڈرسٹینڈ ہوتی ہے یہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں اور پروز پیرا گراف میں ہوتی ہے اور پویٹری ورس انٹس تینزاز میں ہوتی ہے پروز فولوز گرامیٹیکل سٹرکچر اور پویٹری فولوز ریدمک اور میٹر سٹرکچر اور آئی ہوپ سو کہ آپ کو ان کا کمپیریزن یا ڈیفرنس سمجھ آئے ہوگا